اسلام علیکم ناول ہے رمزش اور آپ لوگ ہیں میری چینل ڈرامیٹک ناول سفین نور آسف آج کی اپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بولئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو آج کی اپیسوڈ کیسے لگے تو اپنے ٹارگٹ کرن بند کرنا پورا کرنا مت بولئے گا اور جو لوگ بوئیس اوپر سن رہے ہیں ان کو بھی اپنا ریویو ضرور دیجئے گا رمزش تحریر نور آسف قسط ایک سوکس پارکن حیدر خان اندر سے آتی نسوانی آواز سنتا پاگل ہوا تھا وہ اس کی پرشتے کی آواز نہیں تھی وہ تہشو علم میں اندر داخل ہوا کون ہے آپ اور اندر کیسے داخل ہوئے وہ عورت حیدر خان کو دیکھتے چیخی تھی فرشتے کہاں ہیں میری دراب سراب کہاں ہیں حیدر خان پانگلوں کی طرح چیخا تھا کون فرشتے وہ عورت حیدر خان کے چیخنے پر پریشان ہوئی حیدر خان اندر کی طرف بڑا کہاں جا رہے ہیں میرا گھر ہے آپ کیسے بھی نہ اجازت کی اندر آ سکتے ہیں میں پولیس کو کال کر دوں گے اگر آپ یہاں سے نہ گئے تو وہ عورت غصے سے آپ چیخی تھی حیدر سنی ان سنی کرتا حیدر سنی ان سنی کرتا گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا لاؤنج میں کارڈ پر پڑے ہو پھرے دراب سراب کو دیکھتے پانگل ہوا تھا وہ پھر تابی سے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور بچوں کو کورٹ سے اٹھاتے آپ یہ سینے سے لگا گیا تھا میرے دراب سراب تم لوگ کہاں چلے گئی تھی وہ دونوں بچوں کو سینے میں بھیجئے وہ دونوں بچوں کو سینے میں بھیجئے رو دیا تھا اور دونوں بچوں کو سینے میں بھیجئے رو دیا تھا عورت حیران کی تھی حیدر خان کو روتا ہوا دیکھتے ہیں مرد دیکھنے میں بہت مضبوط لگ رہا تھا جس طرح وہ دروازہ لات مار کر توڑ چکا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا مرد ایسے رو بھی سکتا ہے حیدر خان اب انہیں اپنے بازوں میں جھکڑے دیوانوں کی طرح ان دونوں کے چہرے پر باری باری اپنے اپنے لب رکھ رہا تھا وہ بچے اس کے حسان میں اسی گھنی بیٹ کے چھپن پر شدت سے رو رہے تھے میرے دراب ضراب بابا تم دونوں کے بنا نہیں رہ سکتے مر جائیں گے بابا آئیتاں مجھے چھوڑ کر مر جانا حیدر انہیں سینے میں بھیجتے حیدر انہیں سینے میں بھیجتے نم آواز میں بولا چھوڑیں میرے بچوں کو عورت اپنے بچوں کو ایسے روتا دیکھ کر گڑ گڑ آئی تھی دور رہو میرے بیٹوں سے پرنا چان سے مار ڈالوں گا یہ میرے بیٹے دراب ضراب ہیں کہاں ہے میری خانم بتاؤ مجھے حیدر دراب ضراب کو اپنے سینے کے ساتھ لٹائے وہ پسٹل اس عورت پر تان چکا تھا سینے میں بھیجتے ایک ہاتھ سے پسٹل دراب ضراب کو سینے میں بھیجتے ایک ہاتھ سے پسٹل سنور عورت پر تان چکا تھا یہ میرے بیٹے ہیں ان کا نام دراب ضراب نہیں بلال اور اورنگ زیب ہے وہ عورت روتے ہوئے بولی تھی بکواز بند کرو یہ میرے دراب ضراب ہے حیدر نے چیختے میں اپنے سینے سے لپٹے بچوں کو دیکھا یک دم اس کا وجود لڑکڑایا تھا وہ سچ میں اس کے دراب ضراب نہیں تھے حیدر خان کا مضبوط وجود حیدر خان کا مضبوط وجود سلسلوں کی عزت میں آیا تھا وہ عورت حیدر خان کو لڑکڑاتے دیکھر اس کی طرف بڑھتی چلتی سے اپنے بچوں کو حیدر خان کے اور اس نے حیدر خان احسار سے لیا حیدر خان گہرے زانس لیتے اس عورت کو دیکھ رہا تھا خانب کہاں آؤ تم جان سے مار ڈالوں گا تمہیں خانب جان سے مار ڈالوں گا تمہیں حیدر خان دیوار پر ہاتھ پوری قوت سے مارتے دھاڑا عورت اپنے بچوں خود کے ساتھ لپٹائے حیدر خان کو عورت اپنے بچوں خود کے ساتھ لپٹائے پریشانی سے حیدر خان کو دیکھ رہے تھے حیدر خان نے گہرے سانس لیتے ان بچوں کو دیکھا دوسرے پل وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا عبیر اپنے کمرے میں کمبل خود پر اچھی طرح لپٹائے وہی لیڈی تھی وہ کل سے کمرے سے وہ کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی وہ کل سے کمرے نہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تھا اس منگیار خان نے رات کمرے میں مجود صوفے پر سگرہ پیتے ہوئے گزاری تھی ساری رات اس سے روح پیٹے کمبل خود پر لپٹے کروٹ کے بل لیڈی رہی تھی کمرے میں پھیلی مہک سے اس سے اندازہ ہو رہا تھا اور رات پر سگرٹ نوشی کرتا رہے وہ صبح ہوتے ہی وہ کہیں چلا گیا تھا عبیر کو رات سے ٹمپریچر بھی تھا اس وقت شدید سرخ ہو رہے تھے رہی صحیح قصر اسون کے وحشی پن نے پوری گردی تھی آرز کی سرخی میں نلاہٹ کے میں سے شامل تھی عبیر اپنی جلدی آنکھیں اپنی اونیوں سے مزلتے کروٹ بدلتے اٹھ کر بیٹھی تھی شامل بیٹ سے اٹھائے اپنے وجود پر اٹھتے اپنے سنہری بال جوڑے میں لپیٹے ہی تھی کہ دروازہ کھوں کا براک اندر داخل ہوا تھا عبیر اس نے دیکھ کر حیران ہوئی بیٹ سے اٹھتے پریشانی سے اس کی طرف پڑی وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹا تھا وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹا تھا براک کیا ہوئے کیوں رو رہے اور کس کے ساتھ آئے ہیں؟ وہ دارم کھان کے ساتھ نہیں آ سکتا وہ جانتی تھی دارم اب کبھی سہویلی نہیں آئے گا عبیر چان میں اکیلا رائٹ کروان کر آیا ہوں براک اس کے ساتھ لکھتے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولا براک اب یہ تڑکتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتی تھی یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ جانتے ہیں آپ کے بابا کے یہاں کتنے دشمن ہیں؟ آپ پر ایک بار حملہ بھی ہو چکا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ پھر وہی سب کچھ کرتا تو عبیر نے روتے ہوئے اس کے گھال پر پہتے آنسوں صاف کی ہیں؟ کیا ہوتا؟ اب جان میں مر جاتا تو یہ اچھا ہو جاتا میں بھی دادو اور مورے کے پاس چلے جاتا یہ تو اچھا ہو جاتا براک اب ہچکیوں سے رو رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو براک؟ اب یہ تڑکتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیجتے رو دی تھی ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ جان جس سے میں پیار کرتا ہوں مجھ سے دور چلا جاتا ہے مورے چلے گئی؟ دادو جان چلے گی اب آپ سے پیار کرتا ہوں تو سب چاہتے ہیں آپ بھی مجھ سے دور چلے جائیں بابا جان نے مجھے آج بہت ڈانٹا ہے میں آپ کو بھول جاؤں کیوں آپ بھی کیوں بھول جاؤں کیوں میں اس بلو آئیز والی انگل کو برا لگتا ہوں why does he hate me براک روتے ہوئے بولا براک وہ آپ سے نفرت نہیں کرتے ایسی بات نہیں ہے آپ اتنے پیاری ہیں وہ کیوں آپ سے نفرت کریں گے وہ کیوں آپ سے نفرت کریں گے وہ کیوں وہ آپ سے نفرت کریں گے ابیر نے تڑکتے بھراک کے گال پر بہتے آنسوں صاف کے وہ کرتے ہیں نفرت مجھ سے وہ مجھے آپ کے قریب پرداشت نہیں کر سکتے ابی جان آپ میرے ساتھ میرے بابا کی حویلے چلیں میری ماما بن جائیں ابی جان ابیر نے جلدی سے براک کے براک کے لبوں سے اگر وہ سن لیتا تو براک کو شاید جان سے مارڈا تھا وہ کمرے میں نہیں تھا مگر وہ پھر بھی خوفزدہ ہوئی تھی براک ایسا نہیں کہتے یہ نہیں ہو سکتا آپ ایندھا کبھی ایسی بات اپنے لبوں سے نہیں نکالیں گے ابی نے اس کے لبوں پر انگلیاں جماعت سے سرزنش کی کیوں نہیں ہو سکتا میرے ایک دوست کی ماما اللہ کے پاس چلیتی تھی اس کے بابا اس کے لیے اس کی بابا اس کے لیے نیو ماما لائے ہیں کوئی اتنی پیاری بھی نہیں ہے نہ وہ آپ کے ادھر اچھی ہے میرے دوست کو ڈانٹی بھی ہے سکول میں سب کہتے ہیں سٹیپ ماما بہت بری ہوتی ہے آپ میری ماما بن جاؤ میں سب کو بتاؤں گا نئی مورے پہلے مورے سے زیادہ اچھی اور میں نئی مورے پہلے مورے سے زیادہ اچھی اور پیاری ہوتی ہیں پراغ نے ابھی کے گال پر ہاتھ چماتے ہچکی بھرتے گا پراغ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا پتہ کریں مجھ سے آپ کبھی ایسی بات مو سے نہیں نکالیں گے ابھی نے اس بار سختی سے کہا کیوں نہیں ہو سکتا آپ اور بابا مجھے اس بات پر ڈانٹ کیوں رہی ہے بابا نے پہلے خالہ جانی کے ساتھ بھی یہ کیا نانو اور نانا خالہ جانی کو میری مورے بنانا چاہتے ہیں مگر بابا نے تب بھی یہی کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا میں خالہ جانی سے بہت بیار کرتا تھا مگر بابا نے انہیں نانا نانی کو یہاں سے دور بھی رہی تھی آپ کو پتہ ہے خالہ جانی مورے کی طرح دیکھتے ہیں پھر بھی بابا نے انہیں دور بھی رہی تھی اب بابا جان کہہ رہے ہوں کچھ لے کر یہاں سے چلے جائیں گے براک روتے بھی بولا براک کی بات پر آبیر بے بسی سے رو دی تھی آبیر بے بسی سے رو دی تھی آپ کے بابا نے ایسا کہا ہوں آپ کو دور لے چلیں چلے جائیں گے آپ کو لے کر دور چلے جائیں گے ابھی نے روتے ہوئے کرب سے پوچھا مگر میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا براک چکھا تھا براک چکھا تھا براک ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے بابا ٹھیک کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ چلے جائیں آپ پھر کھڑے ہوتے ساتھ لہجے میں بھولیں براک چکھا تھا براک چکھا تھا آپ نے بھولا تھا بابا کو آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے نہیں باپا بھی یہی کہہ رہے تھے آپ چھوٹے ہیں براک کی بات پر آپ نے روتے ہوئے براک کو دیکھا یہ بائٹ این نیلی آنکھوں والے انکل نے کیا آپ کے گال پر نہ براک نے یہاں بھی کے قریب آتے ہیں اب یہ گریب آتے ہیں سوال نہیں تو آپ بھیلنے سے سکتے ہیں اپنے گال پر ہاتھ رکھا یوارا سچا بگ لائر آبی جان یوارا سچا بگ لائر آبی جان آپ کو ان ظالم انکل کے ساتھ رہنا ہے مگر میری اور بابا کے ساتھ نہیں رہنا جو آپ سے پیار کرتے ہیں آپ یہی پر رہیں میں آپ کے پاس اب کبھی نہیں آوں گا گوڈ بائی فور ایور ایڈ ایور گوڈ بائی فور ایور ایڈ ایور براک روتے میں دروازہ کھولتے باہر کی طرف بھاگا براک آبی جلدی سے دروازہ کھولتے اس کے پیچھے بھانگی تھی وہ تیزی سے سیڑھی آتا رہا تھا آبی کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر وہ مزید تیزی سے آبی کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر وہ مزید تیزی سے سیڑھی آتا رہا ایک دب اس کا پاؤں پیچھتا تو وہ لڑکتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے گرتا چلا گیا اور براک آبی کے لبوں سے دل خراش چیخ پر آمد ہوئی تھی آبی کے سیڑھی ایک سار پلانگتے ہیں نیچے اتری جہاں براک میں سر پیسود پڑھا تھا اس کے سر سے سر سے بہتا خون فرش ناگدار کر رہا تھا براک آبی نے روتے ہوئے اس کے سر سے بہتے خون پر اپنی شال رکھی آبی نے روتے ہوئے لاؤنج میں نظریں دھرائیں وہاں کوئی نہیں تھا آبی نے روتے ہوئے لاؤنج میں نظریں دھرائیں وہاں کوئی نہیں تھا مورے آبی نے روتے ہوئے مینہ خانہ کو پکارا اس وقت صبح کا ٹائم تھا سب حویلی کے کرم کمروں میں سو رہے تھے باہر گہر باہر ساتھی دند اور سرتی تھی براک اس طرح سے بہتے خون کو دیکھتے ہو بدحواس ہو چکے تھے اس کے حواس سلب ہو چکے تھے جیسے براک میں تمہیں بچا لوں گی تمہاری آبی تمہیں بچا لے گی آبیر نے اسے سکتے براک کو باہوں میں بڑھتے گود میں اٹھاتے اسے اپنی سینے سے لگایا وہ دیتے سے باہر بھاگی تھی کار پوچھ میں آکا وہ شدت سے رو دی حویلی کا کار پوچھ گاڑیوں سے بھرا تھا مگر اس وقت رحیم خان کی گڑی یہاں مجھو نہیں تھے آپ بیر بدحواس ہوتے گیر کی طرف بھاگی پھر وہ پھر روتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی تھی اپنا مبائل بھی اندر بھول آئی تھی رحیم خان یا زران کو اس کو کال کرنے کر آدھا تھا اپراک کو سینے سے لگائے روتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی اسی نمی گل خان کے گیٹ کھولنے پر دارم خان اندر داخل ہوا تھا آبیر دارم خان کی پکار پر وہ رکی تھی ملت بد دیکھتے بدحواس ہوتے آبیر کی طرف بڑھتے سے اپنی گود میں لیا تھا کیا ہوا اسے دارم پر راں کی حالت دیکھتے چیخاں یہ سیریوں سے گر گیا ابھی ہچکیوں سے بولی بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے میں نے آپ پر اعتبار کیا مجھے کسی غیر عورت پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہی تھا دارم بھراک اس سینے سے لپٹائے گیٹ کی طرف بڑھا مجھے کسی غیر عورت پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا دارم بھراک اس سینے سے لپٹائے گیٹ کی طرف بڑھا ملک کچھ لمحے لرستے وہی کھڑی رہے دوسرے لمحے اپنی شال اپنی سر پر اچھی طرح جماعتیں بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف پڑی تھی دارم براک کو اگلے سیٹ پر لڑھائی گاڑی سٹارٹ کر آتا ابھی انہیں سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے پیسد براک کو اپنے سینے سے لپٹایا تھا اتریئے گاڑی سے دارم خان لپ مینچے بولا دارم اس وقت میر براک کو میری ضرورت ہے میرے اسے کیلہ نہیں چھوڑ سکتی خدا کا واسطہ ہے مزید تاخیر مت کریں اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے ابھی انہیں اردتے جائے یہاں لہجے میں بولتے ایک ہاتھ سے شال سے اپنے چہرے پر نکاب کیا دارم خان ایک نظر ابھی انہیں کو دیکھتے جبڑی بھیجتے گاڑی سٹارٹ کی ابھی روتے براک کو سینے سے لگائے اس کے سر کو چھومتی جا رہی تھی کیوں جھوٹ بولا کیوں میری پیٹے کو چھوٹی آدھا آس دلائی کیوں آپ ہماری پرسکون زندگی کو برباد کر گئی کیوں آپ ہماری پرسکون زندگی میں کیوں آپ ہی راپ نے ہم باپ بیٹوں کے دل کے ساتھ کھیلا کیوں کیا آپ نے ایسا دارم خان نے ونڈ سکرین پر نظری جمائے سر لہجے میں گراتے پوچھا پران کی حالت دارم خان کے حواظ سلب کر چکی تھی بہت تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا ورنہ کبھی میں براہ کی زندگی میں لاغ دے وہ مجھے ماف کر دیں آپ ہی رہی چکیوں کے درمیان روتے بھی بولیں آپ میرے پیٹے کے ساتھ ہی نہیں میرے سل کے ساتھ بھی کھیل چکی ہیں کیوں کہا آپ نے کہ آپ کبھی شادی کے سلسلے میں براہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں کہ کیوں نہیں کہا آپ کسی کے ہیں دارم خان براہ کو خون میں لپنا لکر حلق کے پلچل لایا تھا آبیر لرستے ہوئے دوسری طرف کس کے تھی درمیٹر آبیر لرستے دیکھا دارم نے چیفتے سٹیرنگ پر اپنے مضبوط ہاتھ کا مکہ مارا ممو میں نے ٹھیک کہا تھا میں اس حمیلے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے شوہر نے بدلے کی وجہ سے مجھ سے نکاح کیا تھا اور وہ جس بدلے کی آگ میں چھوڑ کر چلا کیا تھا میں نے کوئی چھوڑ نہیں بولا تھا نہ میں نے کسی کے دل کے ساتھ کھیلے براہ کی صورت میں آپ سب میرے دل کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں آبیر بھی جواباً حلق کے پلچی ہی تھی آبیر کی بات پر دارم خان گیرے سانس لیتے خموش ہوا سمجھ نہیں آتا آپ سب ایسے کیوں کر رہے ہیں ایک بچے سے محبت کو گناہ کیوں بنا دیا ہے میرا آپ مجھے بلیم کیسے کر سکتے ہیں دو سے تین بار آپ کے سامنے آئے ہوں پانچ منٹ آپ سے بات دیکھ کیا کھیل کھیلا آپ کے دل کے ساتھ میں نے کیا کھیل کھیلا میں نے آپ کے دل کے ساتھ بتائیں مجھے کے بعد میرے کردار پر آگئی آپ پھر روتے ہوئے ٹوٹے لفظ پر مشکل بولیں افسوس آپ کے دو تین بار میرے سامنے آنے پر آپ میرے سب کچھ لے گی آپ میرے دل کے اس حصے کو بھی چھو گئی ہیں جیسے پشمینہ بھی کبھی چھو نہیں سکی تھی سب سے بولتے گاڑی کے سپیٹ بڑھائی تھی اسفنیار خان فجر کے بعد حویلی سے نکل آیا تھا وہ اس دن پر کہر برساتی سردی میں اپنی جیپ میں سواد کی زڑکوں کی خاک چھان رہا تھا نہیں کھولو گے آنکیں اسفنیار خان نہیں کھولو گی اسفنیار خان آپ کے چہرے سے نفرت ہے مجھے نفرت ہے مجھے ان نیلی سہرزت آنکھوں سے جس سے کبھی عشق ہوا تھا نفرت ہے مجھے ان نیلی آنکھوں سے نفرت ہے مجھے نیلی آنکھ ساری رات و ان لفظوں کی عزیت سہتا خود کو جلاتا رہا تھا ان لبوں نے کبھی عشق کا اظہار کیا تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اپنی عشق کا اظہار کیا تھا اس کی ذرا سی توجہ کے لیے اس کے آنکھیں پیچھیں منلاتی رہتی تھی اب وہ ایسی انجان تھی اسے اس کے درد بھی نظر نہیں آتا اس ونیار خان نے کرب سے اپنی سینے کے زخم پر ہاتھ پیرا جس پر وہ رات پر جلتا ہوا سگرٹ دانکتا رہا تھا اتنی عذیت اتنی جلن وہ میں سوز کرا کہ اس کا دل کرا تھا خود کو اس نازک وجود کو آگ کے شولوں کی آگ کے شولوں کی نظر کرتے وہ رات سے دہتے شولوں کی پیٹ میں تھا دارم خان نے اس سے وہ سوال کیوں کیا وہ کیوں اس کے سامنے پردے کے بغیر کھڑی کیا دارم نے اسے پہلے بھی دیکھا یہ سوال ساری رات اس کی ذہن میں ساری رات اس کے دماغ کے اندر کھلبلی مچائے اسے پہ چین کی ہوئے تھے سب سے زید والا سوال جو اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا وہ دارم کے سامنے بینا چہرہ دھام پہ آخر وہ کیوں کھڑی تھی اگر مردانے کسی کام سے چلی گئی تھی تو اپنا چہرہ کیوں اس دارم کے سامنے کولا زران کمرے میں نہیں تھا یہ جان کا وہاں سے اسی لمحے واپس کیوں نہیں آئی کیوں رکی اس کی باس ہوئی کیوں آخر کیوں اسوال نے سوچتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھ سٹیرنگ پر مارا خارم خان اس کی بیوی کے لیے جذبات رکھتا ہے یہ سوچ سوچ کر پانگل ہو رہا تھا اس صفاق پٹھانے کو کوئی اور بھی سوچتا ہے اس کے لیے یہ مرنے کے مترادک تھا اسوال نے گاڑی کی سپیر خطرناک حد تک بڑھائی تھی کتنی بار وہ اپنی جیپ کھائی تک لے کر آیا دل کر رہا تھا اپنی جیپ کھائی سے نیچے گناہ کر خود کی جان لے لے تاکہ ان تکلیف دے سوچوں سے نجات تو ملے جو اس کے زخم کی طرح اس کے لیے ناسدور بن گئی تھی اسوال نے ایک بار غصے سے پھر سے اپنی جیپ کا رخ کھائی کی طرف کیا ہو بہت تیز رفتار سے اپنی جیپ اپنی جیپ کھائی کی طرف بڑھا رہا تھا کنارے پر آ کر اس میں بریک لگا کر اپنی ہینڈ بریک کھائی تھی وہ گہرے سانس دیتے سوکھ چہرے کے ساتھ اپنے سامنے گہرے کھائی کو دیکھتا مرنا آسان تھا اس کے لیے مگر بننے کے بعد بھی اس کا کسی اور کا کو جانا گوارہ نہ تھا اس نے گہرے سانس دیتا اپنے پال دونوں ہاتھوں میں جھپڑے سیپ سے ٹیک لگائے آنکھیں مود گیا تھا اتنی بڑی سزاد ہوگی مجھے وہ حلق کے بل چیخہ تھا بے روکی گوارہ ہے تمہاری جہدائی بھی گوارہ کرلوں گا مگر تم صرف میری ہو میری ہو صرف تم تم پر کسی دوسری کی پرچھائی بھی گوارہ لیں اسمن یار خان کی دھار جیپ سے ہوتے پہاڑوں سے ٹکرائی تھی کیوں گئی اس کے سامنے تم کیوں وہ بے قرار تھا یہ جاننے کے لیے تم پر میرا کیا حق ہے کیوں آخر کیوں میری صفاق پٹھانی اسمن یار تم سے بہت محبت کرتا ہے کیوں سمجھ نہیں با رہی کیوں نہیں سمجھتی تمہیں کسی کے ساتھ سوچ کر بھی اسمن بھی موت مر جاتا ہے پاگل ہے تمہارا اسمن یار خان تمہارے لئے اسمن یار خان حلق کے پر چیختے بھی اپنا سر سیٹ پر پٹکنے لگا اسمن کی نیلی آنکھوں سے آنسو بہتتی ہے اس کی آرز کو بگو رہی تھی بہت محبت کرتا ہوں تم سے میری صفاق پٹھانی بہت محبت کرتا تم سے اسمن کی نیلی آنکھوں سے گرم سیال بہر آرہ اسمن نے آنکھیں کھولتے چیختے سے پکا رہا ہے زران 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 وہ پاگلوں کی طرح چیختے نے زران کو پکا رہا تھا اس کی چیختیں پہاڑوں سے گونچتی اس تک پلٹ کر آ رہی تھی اس کی چیختیں پہاڑوں سے گونچتی اس تک پلٹ کر آ رہی تھی زران زران دیکھو تمہارا اسمن یارکان کتنا اکیلہ ہے نہ وہ صفاق پٹھانی کی گرم باہیں میرے پاس ہے نہ تمہاری مضبوط باہیں ہیں میرے کہ تم نے ابھی ابھی تک اپنے اسمن یارک کو دل سے معاف نہیں کیا اور نفرت کرتا ہوں میں تجھ سے دل کی گہرائیوں سے تجھ جیسے منافق انسان سے نفرت کرتا ہوں تیری آنکھوں میں میری لئے محبت دکھائی دی تھی مگر تو اپنے اسمن یارکان کو ایک بار گلے سے نہیں لگا سکتا نفرت ہے تجھ جیسے منتقہ مزاج بے رحم انسان سے جس نے مجھے اکیلہ کر دیا دیکھ کیسے دیکھ کیسے ٹوٹ کر بکھر رہا ہوں تیری آنکھوں میں مجھے محبت دکھائی دی تھی مگر صفاہ پھٹھانی کی سر میں ہی آنکھوں میں محبت دکھائی نہیں دی تھی اسمند کہری کہر برساتی دن میں کھڑا پہاڑوں پر سفید برک کی چادر دیکھتے چیخ رہا تھا سنا تھا مینیو ایسی آنکھیں رکھنے ملے بی وفا ہوتے آج ثابت ہو گیا وہ بی وفا ہے بی وفا ہے وہ اسمند حزیانی چیخا سن ذران مار ٹلوں گا اسے اگر اس نے مجھ سے بی وفائی کرنے کا سوچا بھی لحاظ نہیں کروں گا تیری دوستے کا بے رحمی سے اس کی سانسے سانسے کھہچوں گا اتنی عذیت دوں گا سانسے کھہچنے کے بعد بھی چہنی پاؤں گا آگ لگاؤں گا میں اس کے بعد اس کے بے جان وجود کو اتنا جنونی ہوں میں اس صفاق پٹھانی کے لیے اسمند خون اشام درندے کی مانند اسمند خون اشام درندے کی مانند ہارا تھا ہارا سے اس کی چیخیں اس کی صدائیں پلٹ کر اس کی طرف آ رہی تھیں اس لیے کہہرے سانس لیتے واپس اپنے جیپ میں بیٹھتے امیلیشن میں چابی گھومائے اپنی چابی گھومائے گاڑی اسمند یار خان نے اپنی چابی گھومائے گاڑی سٹارٹ کی تھی اسمند کی جیپ بہت تکتے سے حویلی کے راستوں پر کام ذکتی اس طرح بھی انداز میں گاڑی چلا رہا تھا ابھی اسے دس ہزار بار معافی مانگ سا تھا اسے کوئی آر نہیں تھی مگر کل سے اس کے اندر چلتے بھامبر نہ صرف اس کے اندر چلتے بھامبروں کی لپیٹ میں اضافہ کر رہے تھے بلکہ اس کی نہ صرف اس کی جلتے بھامبروں میں اضافہ کر رہے تھے بلکہ اس کی غیرت کو للکار رہے تھے بند کمرے میں غیر مرد کے ساتھ ملی ضرور ہوں مگر بند کمرے میں اس مرد کی باہوں میں میں نہیں تھی جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں ان لفظوں کے ذیعے شاید یہ اب کبھی کم ہوتی یا پھر سینے میں دہکتی آگ اب ٹھنڈی ہونی تھی یا سینے میں دہکتی آگ اب ٹھنڈی ہونی تھی وہ طرح جیسے پاگل ہو رہا تھا ابھی ابھی اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں ابھی نے جیسے اس کی مردانہ آنا کو للکار دیا تھا شدید محبت کرنے کے باوجود اس کے سینے میں آگ بڑک رہی تھی جس میں اسے جلزا کر مار دینا چاہتا تھا اس کیلئے رو سکتا تھا مگر اب اس کی آنکھیں چھپ نہیں سکتا تھا ہوئی غیر مرد کو لے آئی تھی وہ دہرم پھان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ کری تھی کیوں آخر کیوں اس طرح بھی کیفیت میں اپنا نچلہ لب بے دردی سے کچھ گیا تھا اسرنیار پھان نے اپنی کمیز کے پٹن کھولتے اپنے زخم کو بے دردی سے کھرونچا اپنے زخم کو بے دردی سے کھرونچا ایک دب اسون کی آنکھوں میں کون کی لالی گہرے ہوئی تھی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی دل کی دھڑکنیں رکھیں تھی پورا وجود آنڈیوں کی زد میں آیا تھا اس سے اپنا آتش کے مادے کی طرف پھڑتا میں اسے ایک جھٹکے سے گاڑی وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا اس کے پاس سے جو گاڑی گزری اس میں دارم خان تھا اس کے ساتھ والی سیٹ پر جو وجود بیٹھا تھا اس کی صفحہ ننن نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہو سکتی وہ بے یقینی سے بڑھ بڑھ آیا دوسری علمیہ اس نے گاڑی بیٹھ پر لیتے گاڑی گمائی گوا کھون اتنی آنکھوں سے ونڈ سکرین پر نظرے گاڑے اندھا دن گاڑی چلا رہا تھا اس ونیار خان ہی گاڑی کی سپیڈ پکڑتے اپنے سیاں گے کی گاڑی کو ٹیک آور کرتے اپنی گاڑی دارم خان کی گاڑی کے آگے جا کر بریک لگائی تھی اگر دارم خان اسی لمحے بریک نہ لگاتا تو اس ون کی گاڑی اس کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتی اور ان پہاڑوں پر ان دونوں کی گاڑی کا وجود تک نہ بچتا آبینی پرانک کو سینے سے لگائے خوف زدن گاہوں سے اس ون یار خان کو دیکھا جو گاڑی میں پیٹھا اسے ہی خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا دارم خان لب بھیجھے اپنی ڈیش پورٹ سے اٹھائے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسفرن بیر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے اپنی گاڑی ہٹھاو اسفرن یار خان ورنہ ان پہاڑوں پر تمہیں گولیوں سے چھلنی کرتے تمہیں ان کیری کھائیوں میں دیکیل کر تمہارا وجود ختم کر دوں گا دارم خان نے گرراتے ہوئے اپنی پسٹل اسفرن یار خان پر تانی کامتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے اسفرن یار خان کو دی جبنی سرسرک نظر اسی پر گاڑی میں تھا آبیر برا کے پیو جان وجود وگاڑی کے سیر پر لٹانتے جلدی سے گاڑی سے نکلتے اسفرن یار خان کی طرف پڑی اسفرن اپنی گاڑی ہٹائیے پلیز آبیر روتے ہوئے چیزی تھی اسفرن یار خان جو خود کو یہ کینگ دلانے کی کوشش کر رہا تھا اس کی صفاق بتانی نہیں ہے آبیر کی آواز انتہ اس کا وجود جیسے ہوا میں ریزہ ہوتا ہوتا بکھرا وہ اس وقت اپنی شان سے اپنا چہرہ ڈھاپی ہوتی ہے حیزل کرے سے آنکھوں سے آنسوں گرتے ریڈ شار کو بکور رہے تھے اسفرن یار خان تو جیسے دوزک کی آگ میں جلا تھا کیرے سانس لیتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے آسمان کی طرف دیکھتے چیکھا دوسرے لمحے اسفرن یار خان نے چیکھتے اپنے دونوں بازو پی گاڑی کی پڑن سکرین پر دے مارے تھے گاڑی کا شیشہ ٹوٹتا اسفرن یار خان کے بازووں کو زخمی کر گیا تھا اسفرن یار خان نے چیکھتے اپنی گاڑی کے دروازے پر مکہ مارا تھا شیشہ ٹوٹتا اس کا ہاں سکرین کر کے یہ اسفرن نہیں ہٹے گا دارم خان گاڑی میں پراہ کو بیسر پڑھا دیکھ کر اسفرن یار کی طرف پڑھا اسفرن یار نے خان نے آگے بڑھتے کاش کا ٹکڑا زمین سے اٹھائے پوری قوت سے دارم کی آنکھ فرمانے کوشک کی دارم چکتے ہوئے اپنا بچاؤ کر گیا تھا شیشہ ٹکڑا دارم کی کندے پر پیوست ہو گیا تھا آبین مو پر ہاتھ رکھتے کامتے ہوئے روتے جا رہی تھی کیا کہا تھا میری بیوی پر نظر منڈ ڈالنا کبھی اسفرن نے تہشہ علم میں چیکھتے ہوئے دارم خان کو گریبان سے دارم خان کو گریبان سے جگتے گاڑی پر لپورنم پر لٹاتے اس پر جھکتے اس کی جپڑے پر مکہ جڑا دارم خان نے اسی لمحے اسفرن یار خان نے پسٹل تانی تھی نہیں دارم نے خدا کیلئے اسفرن کو چھوڑتے ہیں اپنے بیٹے کا سوچیں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے عبیر کے لبوں سے دارم کا نام سنکر اسفرن یار خان کا خون رگوں میں بھڑکا اسے ایسا لگا جیسے اس پر کسی نے لاوے کی بلٹی بھڑکر انگیل دیا اسفرن یار خان نے پوری قوت سے چیکھتے دارم خان کے موں پر ایک اور مکہ جڑا تھا اسفرن یار خان نے پوری قوت سے دارم خان نے پسٹل کی نوک اسفرن کے ماتے پر مارتے سے دھکا دیا اسفرن پیچھے کھوتے لڑ کر آتا اس سے پہلے اسفرن دارم کی طرف بڑھتا عبیر اسفرن کی طرف بڑھتے اس کے آنکے ہاتھ جوڑ گئی تھی اسفرن وہ دیکھیں وہ براہ خون میں لطپت پڑھا ہے وہ مر جائے گا اسفرن جانے دیں دارم کو ابھی روتے وگر پڑھائی تھی اسفرن ایک نظر براہ کو دیکھا جو گاڑی میں بھی سچ کون میں لطپت ساکت پڑھا تھا اسفرن دہبین کی کھلائی جکڑے سی نمی گاڑی کا دروازہ کھولتے پہ بہت دی تردیس سے اندر دکھیل گیا سیٹ پر بکھرے کانچ کی کچھ ٹکٹے اس کی ہتھیلی میں پرویسٹ ہوتے کرا کر رہے گی تھے اسفرن دارم پانو گھوتے بھی طرف کا دروازہ کھولتے گاڑی سٹارٹ کی چہرے کے سر تیشی علم میں گاڑی چلا رہا تھا گاڑی ٹو ٹی فیرتی نیچلی سڑنگوں پر ہچکولے وڑی تھی گاڑی اتنی بڑی طرح سے ڈوٹ رہی تھی کہ آپ کی کتنی بار ڈیش بورڈ جکڑے خود کو سنبھالتے اپنی چیخ خود کو سنبھالتے اپنی چیخیں گلے میں گھونڈ چکی تھی اس سے لگ رہا تھا پس یار خان کسی کھائی سے گاڑی سے نیچے سے گرا دے گا اب گرا دے گا اتنی تیز ڈرائیو کر رہا تھا ابھی تک اپنی ہی تھیلی میں پیفست خانچ کے ٹپڑے نہ نکال سکی تھی ہر تھوڑی دیر بات کر رہی اتنی بری طرح اچھتی اسے دونوں ہاتھوں سے دنوں ہاتھوں سے ڈیش بورڈ کو چکڑنا پڑتا شال اس کے سر سے اتر کر اس کے کندوں پر ڈلے گی تھی اس کے سکتے ہوئے شال بار بار سر پر جماتی مگر گاڑی اچھ گولے برنے پر شار سلس سے پھیسلتی کندوں پر آتی اصل یار خان نے موڑ آنے پر سٹریلنگ پوری طرح گماتے موڑ کاٹا تو گاڑی پوری طرح اچھتی تھی ابھی چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پوری طرح چیخ اٹھی تھی اس کی چیخ پر اصل یار خان اسی لمحے گاڑی روکتا اس پر جھکا تھا اپنی دوسری طرف کیسے تھی اپنی سکمی ہاتھیلی چہرے پر رکھ چکی تھی ہاتھیلی سے نکلتا خون اس کی کلائی کو بھی بکو رہا تھا سن یار خان نے یہ دیکھتے تھے ہاتھیلی پکڑے سپنی مضبوط ہاتھیلی میں دیبوج کے آبیر کی فلک شکاف چیکیں برامد ہوئی تھی خبردار آواز نکلی پہاڑوں پر تمہارے اس وجود کو نیچے پھینڈوان لاش تک نہیں ملے کی تمہاری وہ گرنایا تھا آبیر سسکتے خموش کیا وہ گاڑی کی چیچ سے ٹیک لگائے اپنی سسکیاں تک روکتے پیتی آنکھوں سے اسون یار خان کو دیکھ رہی تھی وہ جو خون اتری آنکھوں سے سے دیکھتا اس کے کھلے بال دیکھتا پانگل ہوتا اس کی بالوں کو دبجھتے اس کے چہرہ پر مقابل کر گیا نظریں نیچے کرو ورنہ گاڑی میں پڑا کانچ تمہاری آنکھوں میں پروفیسٹ کر کے تمہاری آنکھیں نکال دوں گا دفرتیں مجھے تمہاری آنکھوں سے اسون یار خان کے نی اسون یار اس کے نیلے گال بڑھ چکتے پھر سے اپنی بیٹھ چکتی چھاپ چھوڑ چکا بھی نظری جکائیں کر رہتے ہوئے بری طرح سست کر رہے گئے اسون براک سیوریا سکیر کیا تھا آپ نے دیکھی اس کی حالت میں صرف اسے لے کر اتفتال چاہ رہی آپ پھر سے سکتے گئے تمہیں حق نہیں تھا کسی بھی سیچویشن میں کسی غیر مرتی گاڑی میں بڑھتے اسون کو اس کے بالوں کو برہمی سے کھینچتا گئے ہو رہایا وہ بچہ ہے اسون اب اس کو کالٹ غیرت کو ایک طرف رکھیں وہ بچہ ہے کھون میں لد پت پڑا تھا میں کیسے اسے چھوڑ دیتی حبیر اب تڑھتی چیخی تھی براہ کی حالت کا سوچ تھی وہ مرنے بانی ہوئی تھی سو کالڈ غیرت ہیں ہاں اسون اس کے بالوں کو مزگرف مضبوط کرتے گورایا آج تک ہمارے ہاں کسی عورت کا حلاج ایک میل ڈاکٹر نہیں کیا تم میں کسی غیر مرتی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گی بھول گئی اپنی حویلی کی رسم اور رواج پٹھانے ہی تم تو اچھی طرح جانتی ہو پھر بھی تم اس دارم خان کے دارم خان سے چلی گئی اور اسے میری سو کالڈ غیرت کہتی ہے اسون تیش علم چیخہ تھا آپ کی سو کالڈ یہ غیرت کہاں تھی جب پوری حویلی کے سامنے اپنی عورت کو جدکار کر اسے جھوٹا تڑکتا بلکتا چھوڑ کر چلے گئی اس ساری عمر کے لیے سزا مقررت کی تھی میری آپ کی نکاح میں رہ کر اس کمرے میں روتی رہی ہوں مجھے روتا دیکھر آپ کیمروں کے تھو اپنی سو کالڈ غیرت پر مغرور ہوتے ہیں رہے ہیں کہ دیکھو اس عورت کو کیسے میں نے نکاح کے نام پر سولی پلٹ کا ہے نفرت ہے مجھے آپ سے اپنی بھائیوں سے اپنی باپ سے آپ سب کی سو کالڈ غیرت جو صرف میری لیے جاگتی ہے آپ کی ایک عمل نے مجھے باغی منا دیا نفرت ہے مجھے آپ جیسے پتھان کی ایسی غیرت سے جو اپنی عورت کو بدلے کے لیے استعمال کریا عبیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی پنکاری تھی اسفن کہرے سانس لیتا کچھ پہل اس کی سردو سپانٹ آنکھوں میں دیکھتے رہا وہ جبرے بھیجتے بھیجتے کے بالوں کو چھوٹے سے خود سے دور پری طرح دکھیل گیا تھا عبیر گھاڑی کے دروازے کے ساتھ پری طرح جاہ ٹکرائی تھی اسفن یار خان اپنا زخمی ہاتھ سٹیرنگ پر اسفن یار خان اپنا زخمی ہاتھ سٹیرنگ پر مارتے ہوئے چلنایا تھا اپنی طرف کی شیچے پر نظریں جبان گئی تھی اسفن گہرے سانس لیتے گاڑی سٹارٹ کی گاڑی کوویلی کے راستوں کے اوپر زب جاتے دیکھ کر عبیر کے سانسے رک رہی تھی وہ اپنے آنسوں آنسوں کے دردی سے صاف کرتے ہوئے بسی کے ساتھ سے سیٹھ سے ٹیک لگائے آنکھیں مال گئی گیسٹ ہاں سانے پر عبیر کی جلتی آنکھوں سے پہتے آنسوں میں اضافہ ہوا تھا وہ کیا کرے گا وہ جانتے تھے ایک مرد کی غیرت کو چھپ عورت ایک مرد کیا کرتا ہے وہ جانتی تھی کل رات اسے اس کا شوہر اچھ سے اچھی طرح سمجھا جائے گا اس کے بدن کے ساتھ کھیلتے بھم بھوڑتے اسے بتائے گا کہ اس کی غیرت کو کتنی چوٹ پہنچی ہے اسے سکتے سیٹھ سے ٹیک لگائیں آنکھیں مال گئی ماری سے نکلتے اس کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھل کر سی کلائی پکڑکوں سے کھینچتے ہوئے باہر نکالا عبیر بینہ کسی مضامت کے اس کے ساتھ نکل آئی تھی وہ اسے کھینچتے ہوئے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا تھا عبیر اس کے ساتھ کسی ریبورٹ کی مانت چل رہی تھی اس سے اندر کمرے میں لاتا اسفند اس سے اندر کمرے میں لاتا نفرت سے بیٹ پر دکیل گیا بیٹ پر ہوندے مو گیری پوری طرح سسک پڑی اسفند اس کے سسکتے وجود کو دیکھتے کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکنے لگا پل میں کمرے کا حشر بگاڑ چکا تھا اب یہ یوں ہی بیٹ پر ہوندے میں لیٹی ہوئی بے واز رو رہی تھی وہ بیٹ شین موٹھیوں میں دبوچے اپنی سسکیاں تک روک گئی ہوئی تھی جب وہ کوئی چیز اٹھا کر پہنتا وہ پاپ سے اپنی سسکیاں تک رو لیتی اسفند کمرے میں لگی ہے لیٹی تک تیوار سے اتار کر زمین پر پھینکتے اس سے چکنا چور کر چکا تھا پورا کمرہ کان سے بھرا تھا تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی وہ کمرے کا حشر بگاڑ کر گہرے سانس لیتا کمرے کی گلاس ونڈو سے سٹ کھا گیا اس ٹھنڈے کمرے میں آبیر کی سسکیوں اور اس کی گہری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی آبیر کی سسکیوں اور اس کی اپنی گہری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی وہ کافی دیر تک ایسے سر ٹکائے کھڑا رہا جانے کتنی دیر اسفانی پلٹتوی گلاس ونڈو سے ٹیک لگا اس سرک نہ مانکو سے بینٹ پر اوندے مو لیتے نازف وجود کو دیکھا اس کا نازف وجود ہچ کھولے بھر رہا تھا اس کا نازف وجود ہچ کھولے بھر رہا تھا اسون سوفے پر پیٹھتے اپنی زخمی ہاتھوں سے اپنی کمیز کی پانکٹ سے سگرٹ رکھے سگرٹ کے ایسے لائٹر نکال کر لبوں میں دمائے اپنے اندر کی کھولوں کو کم کرنی کوشش کرنے لگا سگرٹ لبوں سے لگائے خود کو یقین دلان دن کوشش کر رہا تھا اپنے اپنے سینے پر رکھا اپنے سینے پر رکھا تھا اس کے ایسے پر فیلے کمرے میں اس کی فلک شگاو چیخیں گونجتی پانکٹ سے سامنے لیتے نازف وجود کی بے اسی اور سفاقیت پر ابھیلی میں پہلی مرتبہ ایک عورت مرد دو سے زیادہ سفاقیت دکھا تھا اس کی چیخیں سنتے ہوئے اس کی چیخیں سنتے ہوئے اس کا دل پگل نہیں رہا تھا اس نے پلٹ کر اس کے ایک بار اس کی طرف نہیں دیکھا تھا ایک بار صرف ایک بار اس کا نام پکا لیتی سب کچھ بھول جاتا مگر وہ تو اس کے پاس آنا بھول چکی تھی اسفن سگرٹ انگلیوں کے پوروں میں دبائے اسفن سگرٹ انگلیوں کے پوروں میں دبائے سرخان کو زیادہ جو اندے مو لیٹی تھی جس کی پوزیشن میں فرق نہیں آئے تھا اس سگرٹ زمین پر کھینکتے ہیں اپنے شوز کے نیچے مزل تھا اس نازف وجود کی طرف بڑھا جو اپنی سفاقی سے اسے بے موت مار چکی تھی اسفن نے اس کی طرف بڑھتے اسے کندے سے جگڑ سے سیدھا کیا سیدھے ہوتے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی آنکھیں کھول کر دیکھو اپنی بے حیثی تمہارا اسفن یار خان تمہارا اسفن یار خان تمہاری بے حیثی سے مر چکا ہے دیکھو تم مجھے بے موت مار چکی اسفن اس کے چہرے پر سے لگ سیدھے سانسے چھکر سے بولا یہ اسفن یار خان میرا نہیں جس نے کسی دوسری عورت کو مجھ سے بدلہ لینے کے لئے استعمال کیا یہ اسفن یار خان میرا نہیں جو سات مینے غیر عورت کے ساتھ یاشی کرتا رہا یہ اسفن یار خان میرا نہیں جس نے بدلے کے لئے مجھے استعمال کیا یہ اسفن یار خان میرا نہیں جو مجھے روتا بھی لگتا چھوڑ کر چلا کر یہ اسفن یار خان میرا نہیں جو سات مینے مجھے تڑکتا دیکھ کر اس کو آتا رہا یہ اسفن میرا اسفن یار وہ خان وہ تھا جو مجھے چھوڑ کر جانے کے صرف دھمکیاں دیتا تھا جو دوسری عورت کے قریب جانے کے دھمکیاں دیتا تھا جو یہ گناہ کر چکا وہ میرا اسون یار خان نے عبیر سید لہجہ میں کھیتے اسون یار خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تھی نہیں گیا کوئی گناہ نہیں گیا کسی دوسری عورت کی قریب اسون عبیر کی باتوں پر تڑکتے ہوئے بولا عبیر اس کی طرح پر استعزائیہ مذکرہ کر رہے گی تم کسی دوسری عورت کی قریب جانے کی بات کر دی یقین مانو میں نہیں کسی دوسری عورت کا ہاتھ بھی کپڑے نہیں پکڑا زہران سے پوچھ لو مجھے پاہر کی عورت سے کتنی نفرت ہے کبھی کسی راں چلتی آ دے دھورے کپڑے پہنی کسی گوری عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھا نظر اٹھا کر نہیں دیکھا نہیں گیا کبھی کسی عورت کے قریب نہیں گیا میں کبھی کسی عورت قریب تمہارے اسون یار نے صرف تمہارے وجود پر اپنی شکتوں کی گہری چھاپ چھوڑی درم نگاہوں سے دیکھا ہے اسے تڑپتے اس کی نیلی عارض پر ہاتھ جمائے بولا کیسے مان جاؤں آپ صرف میری ہیں آپ مرد ہمیشہ عورت کا کردار پر رکھتے ہیں پہلی رات اسے چی طرح ٹھوڑ دے پیٹ شیٹرنگین کر کے اس کی کردار کو پیسٹ عورت کا سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں پیٹ شیٹ پر پڑی داگ دیکھ کر آپ کی مردانہ آنا کو تسکین ملتی ہیں آپ مردوں کے چہرے پر مگروریت پھری مسکراہ ہٹ آ دی جو عورت آپ کے پہلوں میں بیوے بن کر لیٹی ہے صرف آپ کی ہیں میں پوچھتی ہوں آپ مردوں کے پاس آپ کی کردار کب کیا ثبوت ہوتا ہے سات مہینے باہی رہے وہ مجھے یہ کہتے رہے اے غیر عورت کو آپ میری جگہ دے چکے ہیں آپ بتائیں کیسے یقین کروں آپ پرس پنیار کھائیں سات مہینے کے میرے ہر پل پر آپ نے نظر رکھی صرف بیس منٹ میں نے کسی غیر کی حویلی میں گزارے کو بھی اپنی لالا کی مجھودگی میں آپ تڑکتے ہوئے اپنا بدلہ پھور کر یہاں چلئے کل دو منٹ آپ کی حویلی میں اپنے لالا کی مجھودگی میں کسی غیر مرد کے سامنے کیا ٹھہر گئے آپ نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا کیا نہ شک مجھ پر اب اس گاری میں بیٹھا دیکھ کر تڑک کے مر گئے نہ آیا نہ شک دل میں اسپنیار خان ایک بچے کو خون میں لد پت دیکھ کر بھی آپ کی سوکالڈ غیرت جاگی پٹھانوں کا خون آگے آپ کے اندر تو میں بیٹھ پٹھانی ہوں جب خون آپ کے اندر دوڑے وہی میری اندر دوڑے اب بتائیں اب بتائیں اب بتائیں کیسے اعتبار کروں آپ پر ہے کوئی ثبوت آپ کے پاس آپ کی کردار کا دیں ایسا ثبوت جس میں واضح ہو جائے آپ نے ساتھ مہینہ میں کسی عورت کو نہیں چھو اب جسمانی طور پر بھی صرف میرے ہیں جسی میں آپ کی ہوں تو اس پار لہجے میں اسفن کی آنکھوں میں دیکھتے سوال دا جسمانی طور پر صرف وہ اس کی لفظ دہراتک کرب سے ایسا مجھے تمہاری وجود پر نہیں دل پر بھی اپنی ایک عمر چاہیے کہو تم دل سے بھی میری بولو کہ تم بولو اج بھی اسفن یار خان سے عشق کرتی ہے اسفن نے تردبت اس کے بان جکرے جس دیناب اپنی پانک بازی کا ثبوت لے اس دیناب کو پتہ چل جائے گا عبیر خان کے دل میں اسفن یار خان اسفن یار خان ہے یا نہیں عبیر اسفن یار خان کی آنکھوں میں آنکھ کے گاڑے بولی تھے تمہارا دل تمہارا وجود صرف اسفن یار خان کے آج تمہارے وجود پر اپنی شدتوں سے مہرے مہرے لگا کر تمہیں بتاؤں گا تم صفاقیت میں جتنی بھی صفاق صحیح مہرے رکھ رہو گی صرف میری اب میں تمہیں اپنی واہوں اور پناہوں میں گیٹ کر کے رکھوں گا اور تم یہاں رہو گی میرے پاس کسی کی نظر پڑھنے نہیں دوں گا اسفن یار خان کی تھی اس کی لبوں پر جھک گیا تھا اسفن کی انگارہ لبوں اور سانسوں کی تپش میں سوس کرتے ہو جھلس کر رہے گی تھی ابھی انہیں کامتے ہاتھ اسے کچھ سے دور کرنے کوشش کی کوئی ایک ہاس اس کی کلائیاں سختی سے چکڑے جکڑیس کی کمر میں ہار ڈالتا ہے اس کی وجود کو ہر پردے سے زاد کر گیا تھا ابھی نہیں سکتے بے پسی سے اسفن یار خان کو دیکھا جس کی پہاڑی وجود کے نیچے وہ دبی تھی اس سانس بھی مشکل لے لی تھی اس کی پہاڑی وجود کے نیچے کجا کے اسے خود سے دور دھکیل تھی ایسان یار خان کے برہنہ وجود کے نیچے بینام مچھڑی کی طرح جیسے تڑپ کر رہے گی اسفن کی جسم سے سپارک سے نکل سے جھلساں گئے تھے ایسان اپنے زخمیاں ہاں اہاد اس کی آرز پر نرمی سے پھیتتے ہیں اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی گاڑے میں تھا ابیر اس کی زخمی ہون ٹپکتے ہاتھ کو دیکھتے اس کی جنونی آنکھوں میں دیکھتے خود زدہ ہوئی تھی اسوند یار خان اس کی گردن پر چھکتے اپنے تہکتے لب رکھتے اس کی وجود کی گہرائی میں تیسے خود میں سما چکا تھا ابیر کی کلائیاں ہوا ازاد کر چکا تھا ابیر آنکھیں میچے بیٹھ شیر موٹھیوں میں جگڑ گئی تھی رات بیٹھتی جاری تھی اسوند کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا مگر ابیر کی پائیں ایک بار بھی اسوند یار خان کے گرد نہیں لپٹی تھی ابیر کی انہیاں ایک بار بھی اسوند یار خان کے بالوں میں نہیں سرسر آئی تھی ابیر کی پائیں یہ محسوس کرتے وہ زیاد کی انتہا پر تھا اس کی جنون خیزی میں میں سلسل اضافہ ہو رہا تھا مگر اس کی صفاق پٹھانے کی سے اس کی آتنگ نہیں گوجھ رہی تھی اس کی قربت میں سے سپنا بھی وہ گوارہ نہیں کر رہی تھی اس لن یار خان تڑکتے اپنی شدتیں نشاور کرتے اس کی لبوں پر جھکتے اس کی مدھم سانسوں کو بھی گھونٹ رکا تھا اور کی گاڑی شاہ منشن کی گیٹ سے نکلے سامنے کھڑی ارہام کی ارہام کی گاڑی کو دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو کہہ کر اپنی گاڑی کو آئی تھی اور وہ گاڑی کو رکھتا دیکھا ارہام اپنی گاڑی سے نکلتا جلدی سے باہر نکلا کہ نے اس کی بیوی کو اس سے کچھ کہنا تھا گاڑی سے نکلتا اس کی طرف بڑھا اور اپنی گاڑی سے نکلتا ارہام کی طرف بڑھ رہی تھی ارہام کی طرف بڑھ رہی تھی اپنی گاڑی سے نکلتا ارہام کی طرف بڑھ رہی تھی ایک طرف ارہام خانزادہ کی قدم رکھی تھی وہ آج بہت خوبصورت ابائیہ میں ملپوس تھی جو بہت سٹائلیس تھا جس پر بہت خوبصورت طریقے سے حجام لی ہوتے اس کے بدن کا ہر حصہ چھپا تھا مگر ابائیہ بہت خوبصورت اور سٹائلیس تھا جو اس کے اس کی خوبصورت وجود پر غزب ڈھارا تھا ارہام کو سخت ناپسند آیا تو اس کا بایا جبڑے پر مشکلی اپنی خود پر کابو پائے ارہام خانزادہ نے بلو سنگلاسز لگائے اپنی ناغواری چھپائے دی وہ اس وقت بلو پینٹ کوٹ میں ملپوس تھا اپنی ناغواری چھپائے موسیقا 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 اس کی وجہ یہ تھی ایپ بہت مشکل سے چل رہا ہے اور وہ رک رک کے اس کی وائس ریکارڈر چل رہا ہے اور مجھے ٹر تھا کہ لاسٹ میں آکے میرے ساری ریکارڈنگ خراب ہو جائے تو ہور اور ارہام اس میں مل چکے ہیں ہورہ حویلی چاہ رہی ہے اس نے گاڑی روک کر ارہام سے بات کی ہے اور جس میں اس نے بولا ہے کہ آپ نے پریزی کو کیوں ڈانٹا اور اس نے بولا کہ وہ میری بیٹی ہیں تو ہور نے بولا کہ آپ اپنی ڈانٹ آپ صرف